چکن ڈینر جو کہ انہوں نے حاصل کیا ایک ہی دن میں وہ پچیس پہ انہوں نے جمپ آر کر دی ہے آٹھ ایلمینیشنز ایکسٹرا اور حاصل کر کے ونہ ونہ چکن ڈینر پینتیس پوائنٹ ایک ہی ماچ کے اندر آپ لے کر جا رہے ہیں کیا کھاک ہی آئی ہے یہاں پر ایک آئی ہے کہتے ہیں اس وقت کے لیے تھوڑا سا پیچھے رہے ہیں تھوڑا سا ایک سیف سینگل پہ جو کی ہے وہ پیک کو ضرور انگیج کریں اور ناکس جو کیا آپ کو نکالنے ہیں اور ڈیفرنٹ اینگلز اپروچ کریں ایک ڈیفرنٹ اینگل اپروچمنٹ آگئی ہے کرپٹو کے پاس سے کرپٹو ناک بھی نکال لیں گے اور اس ناک کے فوراں بات لیجئے ٹیم اگون ایک سائے ایٹ آن دے پیک وہ برش کر کے سکل کو بھی سیکیور ضرور کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ سکلز کو یہاں پر ستم کر کے ہی جائیں جم فائل دے سکتے ہیں پٹ پین اوکے اوکے مولٹ آف تھی لیکن پین غلطی سے نکل ضرور آیا تھا بٹا ڈی بی ایس کا پھٹکا لگتے ہوئے اور پلیئر مولی کے اندر خود واپس سے چل کے چلے گئے کرپٹو یہاں پر اوکے 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 ایس سر ٹوئنٹی کلز چار تو اپنے ہی پلیئرز ہیں دس کلز اور بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں کہ எ باقی ٹیموں اس کا کھی دوسرے پریسٹ کریں perde سکتے ہیں کہ ساخنے کلز انگٹ ایس آپ کو someone کنگے triệu کے مق Wirми پر سکتے ہیں اوکے اوکے ہوAPPین انگرہ ہے اوکے جائیں گے اس کی کل ل imposing مجھے كل در تیکھڑے اس طرح میں بلاائم قلنات سک سکتے ہیں لاسکو شیط کر لگتا ہیں وہyo اپنے پر Gold شیط اور وہ جانتے ہیں یہ میں آت resor میں جاتا ہوا دکھائی ضرور دے رہے ایک اور کلتن فرم کیا جائے گا نائنٹین کلز ہو چکے ہیں ٹی آرزی کے پلیئر کوئر میں جانے کی کوشش ضرور کریں بہت وہ کور ان کے لیے نہ ہونے کے برابر ضرور رہنے والے کیونکہ موڑی دیباز ان کو اوپن میں ہی جانا ہے سموک بھی ختم ہونے والا ہے اور جہاں پہ وہ جائیں گے وہاں پہ آلائک کے پلیئر بھی موجود ترینے والے تو بڑی مشکل سچویشن آ چکے ہیں ٹی آرزی کے دانی کے اوپر لیٹسی ویس سچویشن سے اپنے آپ کو کتنا نکالنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں بٹ اسی دورہ انٹی میں اگان ایک سائیڈ کے بی سکلز کنفرم ہو چکے ہیں ان نون کی طرف سے یہاں پر لائی کی ٹیم کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تین ہی ٹیمز اب موجود رہنے والی ہیں انڈ سرکل بھی اگان ایک سائیڈ کے پاس ہی رہنے والا ہے ٹورکس اور مجھے جہاں تک دکھائی دے رہے آئی تینک کہ چکن بھی یہی ٹیم کر جائے گی او می بھی می بھی یہاں پر سے ٹیم اگان ایک سائیڈ جو کیا وہ چکن بھی حاصل کرتے ہوئے نظر آئے لیکن آپ سٹیل اسپیکٹر کو نہیں بھول سکتے ہیں کہ ابھی ایک کمپلیٹ ٹیم اگان کے علاوہ زندہ سلامت رہتی ہے بٹ ایڈوانٹیج بھی الکل نہیں ہے لیکن کلوز آ چکے ہوئے لوفی کچھ خطرہ تاری ضرور کیا جا سکتا ہے بٹ انڈون ایک اور الیمینیشن نکالتے ہوئے گون یہ اکیس وان کل بائیس وان کل آن دو وے آتے ہوئے ٹیم اگان ایک سائیڈ کا فلک زوران ناک ضرور کر دیا گیا لیکن شایان کا الیمینیشن آیا ٹیم الائیو کے اویس وہاں پر سے وہ گرتے ہیں اور ہاشر کے گرتے ہیں یہاں پر ایک وینر وینر چکن ڈینر او مائی گوڈنس ٹیم اگان ایک سائیڈ کا بنتے ہوئے نظر آتا ہے ایک بہترین طریقے سے پچیس کل ٹوینٹی فائیو کلز وینر وینر چکن ڈینر جو کی ہے ان کی طرف سے سیکیور ضرور کیا گیا ہے اور میں یہ بہت احران ہوا ہوں دیکھ کے ٹیم اگان ایک سائیڈ کو کے جس طرح سے انہوں نے کھیلا ہے جس طرح سے انہوں نے بیک ٹو بیک ایک کنزیکیوٹیو مائچز اپنے نام حاصل کیے ہیں ایک مائچ انہوں نے چکن لیا وہ پندرہ سولہ ستارہ آلموس سترہ کلز کا یا سیونٹین کلز کا وہ وینر وینر چکن ڈینر تھا اگلا ہی چکن ڈینر جو کہ انہوں نے حاصل کیا ایک ہی دن میں وہ پچیس پہ انہوں نے جمپ اور کر دیا آٹھ ایلمینیشنز ایکسٹرا اور حاصل کر کے وینر وینر چکن ڈینر 35 پوائنٹس ایک ہی مائچ کے اندر آپ لے کر جا رہے ہیں کیا پھاک ہی آئی ہے یہاں پر ایک آنکس آئیٹ